اسلام علیکم ویئرز آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ابھی جو ماضی قریب میں تین ایک ایسے مرڈر کے واقعات ہوئے بلکہ ہومی سائٹ کے جن کی جو تاریخ ہے جن کی مثال نہیں ملتی ابھی ریسنٹلی ایک سارا نامی خاتون تھی جو ایک پاکستان کے نامور جنرلسٹ کے بیٹے کی میسیز تھی تیسری میسیز تھی اس کا اسلام آباد کے فارمہ اس میں چاکشزاد میں گروسم ہول لاکھ خون ہوا اس سے پہلے پاکستان کے ریٹائرڈ ایمبیسیڈر تھے ان کی بیٹی تھی نور مقدم کے سوشل میڈیا نے اس کو بڑی ہائپ تھی اس میں جو اس کا ہسپنڈ تھا امریکن سٹیزن تھا اس نے اس کو بڑی ہول لاکھ طریقے سے مرڈر کیا اور تیسرا تھا اس سے پہلے ایک پاکستان کی بڑی نامور ایک ہستی تھی جو فنکارہ تھی اس کا نام تھا کندیل بروچ اس کے جو بھائی نے اس کا جو غیرت میں آ کے اس کا مرڈر کیا تھا اور تینوں مرڈر جو ہیں ان میں ایک سیم ایک ہی کہانی ہے ایک ہی داستان ہے قریبی رشتہ دار مارنے والے ہیں اور مرنے والا بھی قریبی ہے لیکن جو پہلا ہے وہ غیرت پہ ہے اور جو دوسرے آخر میں ہیں وہ غیرت پہ نہیں ہیں وہ بلکہ جو ایکسیس آف نارکوٹکس میں ہیں اور دولت کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں اور جن کے لیے جن کے لیے روٹین کا جو پارٹی کلچر ہے وہ ان پر ڈومینیٹ ہے ان کے لیے کام ان کو کوئی کام نہیں ہے دنیا میں کرنے کے لیے اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بزار ہیں اور صرف صرف چل اور پارٹی کلچر چاہتے ہیں لیکن ان کی فرسٹریشن اور ان کی جو ڈسپ اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو اپنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو مارنے سے بھی گریزنی کرتے اور بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جو اگر دیکھا جائے تو سب سے قریبی بھی ہے اور ان دو کیسوں میں نور مقدم میں اور سارا میں جو انہوں نے اپنی بیوی کو اس طرح بہمانت طور پر قتل کیا جس کی مثال نہیں مرتی اس میں تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان کا یہ جو پہلے دو کیسیز ہیں نور مقدم کا اور جو دوسرا سارا کا کیس ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو لڑکی تھی وہ کینیڈین نیشنل تھی اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے جو حالات کیا ہیں اس کا ہسمنٹ جو ہے وہ آئس کا نشا کرتا تھا اور جو زافر جافر ہے وہ بھی جو ہے وہ آئس کا نشا کرتا تھا اس جو آئس کے نشے میں جو سب سے ایک خولناک چیز ہے اس میں ایک اپریہنشن ہو جاتی ہے نشا کرنے والے کو اور اس کی جو چھٹی اس ہے وہ بڑی تیز ہو جاتی ہے اور وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ہر بندہ کائنات میں اس کے خلاف کنسپائریسی کر رہا ہے اس کو مارنے کی اس کو ڈیفیٹ کرنے کی یا اس پہ حملہ کرنے کی کوئی سٹریٹیجی کو ڈیوائز کر رہا ہے تو اس طرح وہ ایک ایک عجیب سی سیچویشن کشمکش کشکار ہوتا ہے اور اسی طرح سارا کو اس کے ہسمنٹ شانواز نے اسی در سے کہ یہ کسی دوسرے ملک کی ایجنٹ تھی مجھے مارنے لگے تھی میں نے اس کو مار دیا نور مقدم کا کیس تھا اس میں اس نے کہا کہ یہ مجھے مار رہی تھی یہ مجھ پر تشہدد کرتی تھی اور یہ میری بات نہیں تھی مانتی حالانکہ ویڈاؤٹ کسی وہ رشتہ کے ریلیشنشپ کے دونوں ایک گھر میں رہتے تھے اور جو ان کا کلچر تھا ایک ممی ڈیڈی یا پارٹیز کلچر وہ عام تھا پاکستان کے کچھ جو ایلیٹ کلاس ہے وہاں پر یہ فنکشن جو پارٹی کلچر ہے جو میڈ نائٹ پارٹیز ہیں یا جوان بچوں کا بیشلر پارٹیز ہیں وہ ایک عام کلچر ہے اور اس میں ڈرنک اور آئیس وغیرہ اس کا استعمال جو ہے یہ بھی ایک روٹین کی بات ہے لیکن اس کے جو مزمرات ہیں یہ بھی جو دو قیسوں میں آئے کہ اتنی زیادہ دولت اتنا زیادہ شہرت اتنا زیادہ پیسہ بھی ان کو بچیوں کو محفوظ نہیں رکھ سکا اور اس میں جو سب سے کنڈیمیبل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ شادی کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھی کس طرح سے ان کا جو ہونے والا دماد ہے یا جس کے ساتھ وہ رشتے میں بندنے جا رہے ہیں اس کی محفوظ کیسی ہے اس کی کامپنی کیسی ہے فیس بک میڈیا یا اگر وہ فورم یوز کر رہا ہے سوشل میڈیا تو کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کون لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کون لوگ اس کے ساتھ کیپ انٹچ ہیں تو تاکہ آنے والے حالات میں ایسے واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑے شاہ نواز کی یہ تیسری شادی تھی پہلی دو شادیاں بھی جو تھی اس کی ایک دو تین دنوں میں سے زیادہ پروان نہیں چڑی یہ اس کے ماں باپ کو چاہیے تھا کہ اس پر یہ کنٹرول رکھتے اس کی سرویلنس کرتے لیکن انفارچونیٹلی جس نے مرنا تھا جس کا دن گنے جا چکے تھے سارا کے جانے کے اور پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح کی جگہ سائی ہوئی یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے ہمیں معاشرے سے جو یہ منشیات کی جو لعنت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اپنے نوجوانوں کو پوزیٹیو سائٹ کی طرف پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف کھیل کی میدان کی طرف رجوع کرنا چاہیے نہ کہ ان کا جو یہ پارٹیز ہیں جو کہ نائٹ کلچر ہے بیچلر پارٹیز ہیں یا جو کسی قسم کی ایسی سرگرمی جس جن کی وجہ سے ان کی جو سائیکوپیتھک ان کے اندر جو ایک شیطان آ جاتا ہے وہ اس پہ غالب آ جائے اور وہ کوئی ایسی عرکت کر لیں جس کا مدعویٰ نہ ہو سکے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو اس قسم کے سائیکوپیتھک ایک اور مجھے یاد آگی بات آج جو سی آر پی سی سی پی سی میں ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں جو نائن ایج یعنی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ جس میں منشیات کی آئیس کی چرس کی گانجے کی اور ہیروین کی جو سزائیں ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ریوائز کیا ہے یہ ایک اچھی بڑی اچھی روایت ہے لیکن آپ کو فیورز بتاؤں گا میں کچھ عرصے میں کچھ نیکس ویڈیو میں کہ پاکستان میں جو کون لوگ پکڑے جاتے ہیں اور جو مین کلپرٹس ہیں جو جو اس کے بڑے بڑے بزنس میں وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے یہ میں انشاءاللہ کسی آنے والی ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ